نمشکر دوستو میرے نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ابن ٹونٹی فو نیوز دوستو اسے میں ہم کرنال کے نزدیک ہی گاؤں بڑا گاؤں میں موجود ہیں جہاں پر ایک آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرک جو ہے وہ پلٹا ہوا کھیتوں کے اندر یہ پلٹ جاتا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ حادثہ کب ہوا کیسے ہوا یہ بھی ہم جاننے کا پریاز کریں گا آپ سے پیل ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہالانکہ فیلال جو ڈرائیور ہیں وہ فیلال یہیں پر موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی فیلال آپ تصیروں میں دیکھ پا رہے ہیں اور یہی جو ہے اسے چلا رہے تھے لیکن کس طریقے سے یہ حادثہ ہوا یہ ہم جاننے کا پریاز کریں گے بھیا کیا نام ہے آپ کا کہاں سے ہیں بلویر سنگھ پنجاب سے پنجاب سے بلویر سنگھ پنجاب سے بلویر سنگھ پنجاب سے یہ کیسے آپ گر ڈیوپی سے اور جانا کہا تھا جانا سنگھرور سنگھر جانا تھا کان پہ بھی چھوٹ آئی ہے تو دوستوں فیلال ان کو کان پر بھی چھوٹ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے ان سے ہم بات ضرور کریں گے حالکہ فیلال جو یہ ٹرک ہے کافی زیادہ ڈیمیج حالت کے اندر ہے اور نیچے کی طرف بتا دیں کافی گہری جو ہے یہ کھائی ہے میں آپ کو بتا دوں میں ہم پریاز جو ہیں فیلال نیچے جانے کا کر رہے ہیں لیکن یہ کافی گہری جو ہے یہ کھائی ہے اور یہاں پر یہ گرہ میں آپ کو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں ہم کافی نیچے جو ہے اس سمیں آئے ہیں اور یہاں پر یہ ٹرک جو ہے گرہ ہے اور کافی ڈیمیج بھی اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں آیا ہے اس کے اندر کافی زیادہ ڈیمیج آیا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں انجن جو ہے almost اس کا جو ہے وہ crack ہو چکا ہے اور نقصان بھی ہوا ہے پوری کی پوری جو آگے کی باڈی ہے وہ بھی جو ہے فیلال کرش ہونے پر آ گئی تھی لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر ماچیس جو ہے وہ لوڈ ہوئی ہوئی تھی کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے اندر ماچیس ہیں اور یعنی کی بارود سے بھرا ہوا ہے ایک طریقے کا بارود ہی ہوتا ہے وہ ماچیس تو ایسے میں کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا فیلال ان کی جان جو ہے اس پر بھی بن کے آ سکتی تھی لیکن فیلال ان کی جان بچ گئی اس کا ہم شکر کرتے ہیں اس لئے ہم نیویدن لوگوں سے یہ کریں گے کہ آپ کوئی بھی ٹرک ہے آپ کا اس کی مینٹیننس کا خیال ضرور رکھیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ٹرک ہے اس کا چلتے ہوئے سٹیرنگ جام ہو گیا تھا جس وجہ سے جو ہے ان کا جو بیلنس ہے وہ بن نہیں پایا اور اچانک سے پھر ان کی جو ویکل تھی اتنی چڑھائی ہے دیکھ لیجی ہم کہاں کھڑے ہیں اس سمیں ہیں آپ دیکھ لیجی تصویروں میں اتنی اوپر وہ کھڑے ہیں اور یہاں پر ہم نیچے ہیں اور یہ آپ کو تصویروں میں شاید تھوڑا کم دکھرا ہوگا لیکن یہ کافی زیادہ ہے میں آپ کو بتا دوں لگ بھگ بھی آٹھ سے نو فیٹ سے بھی زیادہ یعنی دس فیٹ کے اسپاس آپ لگا سکتے ہیں گہرائی میں اس سمیں کے ٹرک آ کے گرتا ہے بارود سے بھرا ہوا یعنی کی ماچس اس کے اندر لوڑ تھی اور فیلال کوئی حادثہ نہیں ہوا نہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چانک سے آگ لگ سکتی تھی جو ٹرک کے اندر تو کافی بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو سکتا تھا نمبر پنجاب کا ہے نمبر پی بی وان تھری اے ایف سکس ڈبل سیون ون نمبر کا جو یہ ٹرک ہے ایک چھوٹا چھوٹا جو چار سو سات ہوتا ہے تو وہ ٹرک ہے حالکہ ہم ان سے جاننے کا پریاض ضرور کریں گے تھوڑی جان کر لینے کا پریاض ضرور کریں جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا ہے تو بھی ہے یہ جیسے اس میں مچس لوڑ تھی تو آگ لگنے سے کوئی بڑا حدثہ بھی ہو سکتا تھا آپ کے ساتھ اگر ٹرک میں آگ لگ جاتی پھر تو بہت مشکل ہو جاتی بہت مشکل ہو جاتی بہت مشکل ہو جاتی بہت مشکل ہو جاتی بہت تو بارود ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے بارود ہوتا ہے تو فیلحال دوستوں آپ کو بتا دیں گے یہ سیف ہے اس کے فیلحال ہمیں خوشی ضرور ہے لیکن یہاں پر یہ ضرور ہے کہ آپ کا کوئی بھی ٹرک ہے اس کی مینٹیننس کا خیال ضرور رکھیں اگر آپ کہیں بھی چلتے ہیں تو وقت وقت پر اسے چیک ضرور کروائیں کیونکہ ان کا سٹیرنگ جام ہو گیا تھا جس وجہ سے یہ اس یہ حادثہ ہوا ہے سٹیرنگ جام ہونے کی وجہ سے لیکن یہ فیلحال یہاں پر یہ ضرور ہے کہ آس پاس کی لوگ بھی فیلحال ان کے ساتھ ہیں تو آپ نے جب آپ کو کوئی ہلپ ملی اس سمیں رات کو ہلپ ملی لوگ آگے تھے یہ سامنے ایس ویمنگ پول والے یہ آگئے تھے انہوں نے نکالا میرے کو اچھا انہوں نے آپ کو نکالا اس کے بعد دو ڈائی ویجے چوری کرنے آگئے تھے دو لڑکے ان کو بھی نینو بگایا اچھا چوری کرنے بھی آگئے تھے کچھ لوگ اچھا پھر ان کو بھی ان کو بھی بگایا میرا فون بھی لے گئے تھے ان پھر خوش کے دیا تو جو آپ کا سامان ہے وہ اندر ٹھیک ہے سامان ٹھیک ہے سامان ٹھیک ہے تو اب ملک کو بھی سمپرک کر دیا مالک کو بھی سمپرک کر دیا دوستوں فیلحال یہ ضرور ہے اسے یہاں سے اٹھا لیا جائے گا کچھ ہی دیر کے اندر اور یہاں پر یہ ضرور ہے سب ہی جتنے بھی ڈرائیور بھائی ہیں ان سب سے نیویدن کریں گے اس طریقے کے حادثے سے بچنے کے لیے آپ کو صرف ایک ہی جو ہے کوشش کرنے کی آپ کو اپنی طرف سے اپنے ویکل کی مینٹیننس ضرور رکھنی ہے دوستوں اگر آپ اپنی ویکل کی مینٹیننس جو ہے وہ رکھیں گے تو پھر کہیں نہ کہیں اس طریقے کے حادثوں سے بچا جا سکتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس لیے اندر بارود بھرا ہوا تھا ماچیس ماچیس کے بڑے بڑے جو تھے کنٹینر سے جو کی اگر آگ لگ جاتی تو پھر بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا اگر ٹرک میں آگ لگ جاتی کیونکہ انجن میں کافی بڑا ڈیمیج آیا ہوا ہے تو آپ سے اپیل کریں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور پھر سیڈنگ آبی ٹونٹی فور کے اوپر تب تک کے لیے جائیں اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک